بدروہ کے چاروں طرف کے مناظر بھی آپ کو اگر دکھاؤں تو کافی زیادہ خوشگوار ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہیں ناظرین ہماری توجہ رہتی ہے جمہو کشمیر کے خوبصورت خوبصورت مناظر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے فریم پر لانا خوبصورت نظارہ جو آپ پہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فش پونڈ ہے بدروہ کا میں آپ کا میزبان لطیف رضا اس وقت ٹھیک بدروہ میں ہی موجود ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جہاں دوپ اور گرمی ہے میئی جون میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہیں اس وقت بدروہ میں اگر آلور بات کریں پورے بدروہ میں جو ہے سردی ہے شام ہوتے ہی جو ہے ایک دم سے سردی لگتی ہے جیکٹ وغیرہ آپ کو سویٹر وغیرہ پہننے پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد گرمی کا نام و نشان نہیں یہاں ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ بڑا ہی دلکشت بڑا ہی خوبصورت بڑا لطف آیا یہاں آنے کے بعد ساتھ ساتھ میں کہوں تو روڈ بھی کافی زیادہ بہتر ہے تو یہاں کے لوگ بھی کافی زیادہ مزیدار نظر آئے کشمیر دنیا میں جنت مانی جاتی ہے جنت کے بیج میں کئی نظارے ہیں لیکن کشمیر ہی نہیں مینی کشمیر ہیں ہم اس وقت بڑا تاریخی مقام ہے خوبصورت مہاراجہوں کے دور مغلیہ سلطانت کے دور سے یہ جگہ جو ہے ٹوریسٹ کی نوجہ کا مرکز رہی ہے اسی وجہ سے بڑا کو آج بھی مینی کشمیر کہا جاتا ہے کوئی سے چھوٹا کشمیر کہتا ہے خوبصورت نظارہ جو آپ پہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فش پاؤنڈ ہے بڑا کا موسیقی 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 موسیقی